پچھلے ڈالیس گھنٹے سے رک رک کر ہو رہی ہے بارش سے شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراو کی استطیب بنی ہوئی ہے لگاتار بارش سے گروہار کو شکروہار کو سروادک دکت اسکولی بچوں کو ہی بارش سے مہانگر کے نیچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو جل بھراو سے پریشانی اٹھانی پڑی وہیں کئی کالونیوں میں بھی بارش کا پانی لگا رہا لگاتار ہو رہے ریم جھم بارش کے قرار جل بھراو ہونے لگا نیچلے علاقوں میں نگر نگم نے پمپنگ سیٹ لگا کر پانی نکالنے کا کام شروع کرا دیا جس سے بارش کا پانی سڑکوں پر زیادہ نہیں لگ پایا پہلے سے ہی جن محلوں میں پانی لگا تھا وہاں پر دکت ضرور پڑ گئی وہیں نگر نگم کے مرزا پور بارڈ سینٹر کے پمپنگ اسٹیشن پر بھی ساری ویوستہ ہیں درستہ شہر کا پانی ابھی بھی پمپنگ سیٹ اسٹیشن کے پاس بنے پولیے سے ہی شہر میں باہر جا رہا ہے اس سمجھ میں گورپنی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے پمپنگ اسٹیشن کرمچاری بھولا پرساد نے کہا جنگ سibیہ جنگ سب تھی موسیقی 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 اور بھی آدمی رہتے ہیں اس میں سر یہ اسی کے لئے ہے یہ پمپ سنٹر جو بنے ہوئے ہیں یہ اسی کے لئے ہے جب ہمارا گیٹ بند ہوتا ہے تو ہم اس کو چالو پر کے سہار کا پانی ندی کی طرف پھیکتے ہیں اس میں کتنے مسینیں ہیں جس سے پانی کو سہار سے باہر نہیں کھانے جانے ہمارے مرزاپور سنٹر میں سر پانچ ڈیزل ہیں اور دو الیکٹرانک ہیں سات اندن ہیں اس کے لئے دو دنوں سے بھاری برسات ہو رہی ہے سہار نے کئی جگہ جل جماع دیکھنے کو مللا ہے تو کیا جل نکاسی کے لئے پمپ سٹاج کیے گئے ہیں یا جی اس کے لئے نہیں ہے ہمارا یہ نالا آپ دیکھ لیجے کہ سب سکھا ہے اور پانی آرام سے بہ رہا ہے تو اس لئے اس کا کوئی آسکتا ہم کو ابھی نہیں پڑا ہے اور سہار میں تو گڑھی گڑھی میں بانی ہوگا لیکن ہمارا تو آپ سنٹر دیکھ لیجے پیچھے ایک دم خالی پڑا ہے جب وہ بھرے گا تب ہی چلوائیں گے یا یہ اس کا ریگرولیٹر بند ہوتا ہے تب چلاتے ہیں جتنی مسینے کا سب ہی مسینے درست تھا ہے سب درست ہزار ان پر ٹرائل میں لیا گیا تھا ٹرائل لیا ہاں ہاں سر شروع میں ہم لوگ ٹرائل کرتے ہیں لیکن اس سمیں باڑھ جب نہیں آتا اس سمیں نہیں کر رہے ہیں ٹرائل کیونکہ اب اس کا آخری بھی چل رہا ہے باڑھ کا سمیں تو ختم ہو چکا ہے تو برسات کے ناتو جو پانی ہے